اسلام علیکم جی یوروچنگ ہربلی سوحیل قائم خانیز یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے سانڈی کی تیل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر جیسے ہمارے کراچی میں صدر میں عمومن سانڈی کا تیل بکتا ہے یا پھر جیسے ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر لوگ سانڈی کا تیل بھیجتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی فائدہ مند ہے بھی یا پھر صرف پیسے کمانے کا ذریعہ ہے تو دیکھیں یاد رکھیں سانڈا ہوتا گیا پہلے اس پر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ گو ہوتی ہے اور اس کو یہ کارتے ہیں اس کے اندر سے چربی کو نکالتے ہیں اور پھر اس کا تیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کے جسم کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے یا جس حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ لوگوں کو بہت خوبی اس کا پتہ ہے یعنی پینس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو یاد رکھیں جی حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے ایک دوست کا فون آیا اس نے کہیں سے نسکہ دیکھ لیا کہا جی مجھے آپ تلہ بنا کر دیں پیاز کو جلا کر تیل کے اندر سے ایک تیار ہوتا ہے میں نے کہیں دیکھا تھا آپ ذرا مجھے اس سے متعلق کوئی نسکہ تیار کر دیں تو میرے بھائی اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں یہ ساری سونی سونائی باتیں ہیں اور یہ ساری اڑائی ہوئی باتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا سانڈے کا تیل جن پرپزز کے لیے بتایا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے اس کا کوئی بھی فائدہ آپ کو حاصل ہو گئی نہیں اگر مثال کے طور پر مان لیں کہ جی کچھ فائدہ ہوا تو پانچ فیصد دس فیصد سے زیادہ نہیں لیکن فائدہ کم نقصان زیادہ ہے تو اس لئے ان چیزوں سے بچا کریں ایسی چیزوں کو نہ خریدا کریں پروپر کسی معالج کے پاس جائیں جب بھی آپ کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہو کسی معالج کے پاس جائیں پروپر ٹریٹمنٹ اس سے آپ حاصل کریں جس پر بھی آپ کو اعتماد ہو لیکن اس طرح سے سڑکوں پر آپ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے آپ جس ہانڈے کا تیل خرید کر استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ تو بہت زیادہ آپ کے لیے نقصاندہ ہے تو ایسا نہ کیا کریں کیسز پھر سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو جاتا ہے بلکہ ظلم تو اپنے ساتھ وہ خود ہی کرتے ہیں چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے ایورنس ہمینی اور زمانہ قدیم سے وہ چیزیں مشہور چلی آ رہی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہے اور پھر وہ ماحول اس طرح کا بناتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ باتوں کے بڑے تیز ہوتے ہیں تو ماحول ایسا پیدا کیے جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ واقعی میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو جس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا الوطہ کسی اچھی جگہ پر جا کر اپنا علاج کروائے کریں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن پر کلک کریں کسی کیس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے جاننا چاہیں تو وارس اپ پر رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ